اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستوں امید الممینین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے ذات بھائی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صافزادی فاطمہ ذرہ رضی اللہ عنہ کو آپ کی زوجیت میں دیکھ کر آپ کو دماد کی رشتے سے بھی مشرف کیا آپ کے بھائیوں میں اکیل اور جعفی رضی اللہ عنہ بھی تھے جو آپ سے بڑھے تھے آپ تینوں بھائیوں کی عمروں میں دست سال کا فاصلہ تھا آپ کی دو بہنیں تھی جن کا نام عمی حانی اور جمانہ تھا یہ تمام اولادیں فاطمہ بنتے اسد کے بطن سے تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ بھی ہیں آپ دن دست سال کی عمر میں اسلام قبول کیا بچوں میں سب سے پہلے آپ بھی مسلمان ہوئے دوستوں آج کی اس ویڈیو کو ان تک دیکھیں گے اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے واقعے کے بارے میں بات کریں گے تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں گے دوستوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذرہ کھو گئی آپ نے وہ ذرہ ایک یہودی کے پاس دیکھ لی آپ نے یہودی سے فرمایا ان دنوں آپ خلافت کے عہدے پر فائز تھے اے یہودی یہ ذرہ جو تمہارے پاس ہے میری ہے فلاہ روز مجھ سے کھو گئی یہودی کہنے لگے میرے قبضے میں موجودہ ذرہ کے بارے میں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں اگر آپ میری ذرہ پر اپنا دعویٰ کرتے ہیں تو اب یہی ایک چاہ رہے ہیں کہ میرے اور آپ کے درمیان مسلمانوں کا قاضی فیصلہ کرے گا چلانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور وہ یہودی دونوں فیصلے کے لیے قاضی شریخ کی عدالت میں پہنچ گئے جب قاضی شریخ کی نگاہ امیر الممنین پر پڑی تو اپنی مجلس سے اٹھ کرے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹھے رہے ہیں قاضی شریخ بیٹھ گئے پھر فرمایا میری ذرہ کھو گئی میں نے اس یہودی کے پاس دیکھا ہے قاضی شریخ نے یہودی سے پوچھے تمہیں کچھ کہنا ہے یہودی نے کہا میری ذرہ میرے قبضے میں ہے اور میری ملکیت ہے قاضی شریخ نے ذرہ دیکھی اور یوں گویا ہوئے اللہ کی قسم اے امیر الممنین آپ کا دعویٰ بلکل سچ ہے یہ آپ ہی کی ذرہ ہے لیکن قانون کے مطابق آپ کے لئے گواہ پیش کرنا واجب ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بطور گواہ اپنے غلام کمبر کو پیش کیا اس نے آپ کے حق میں گواہی دی پھر آپ نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو عدالت میں پیش کیا ان دونوں نے بھی آپ کے حق میں گواہی دی قاضی شریخ نے کہا آپ کے غلام کی گواہی تو میں قبول کرتا ہوں لیکن ایک گواہ مزید درکار ہے اور آپ کے دونوں صاحبزادوں میں سے کسی کی گواہی قبول نہیں کر سکتا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا قسم اللہ کی میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پیان کرتے ہو سنا حسن اور حسین نوجوانہ نے اہل جنت کی سردار ہیں قاضی شریخ نے کہا اللہ کی قسم یہ بلکل حق ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر آپ نوجوانہ نے اہل جنت کی سرداروں کی گواہی کو قبول نہیں کرتے قاضی شریخ نے کہا یہ دونوں آپ کے صاحبزادے ہیں باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی مقبول نہیں یہ کہہ کہ قاضی شریخ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کے خلاف یہودی کے حق میں فیصل سنا دیا اور زیرا یہودی کے حوالے کر دی یہودی نے تاجل سے کہا مسلمانوں کا امیر مجھے اپنے قاضی کی ادارت میں لائیا اور قاضی نے اس کے خلاف میرے حق میں فیصلہ صادر فرمایا اور امیر المومنین نے اس کا فیصلہ بلا چون چرا قبول بھی کر لیا پھر یہودی نے امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہنے لگا امیر المومنین آپ کا دعویٰ بلکل سچ ہے یہ ذرا یقین آپ ہی کی ہے فلان دن یہ آپ سے گر گئی تو میں نے اسے اٹھا لیا لہذا یہ آپ ہی کی ملکیت ہے آپ لے لیں پھر کلمہ شہادت پڑھ لیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی محبود برحق نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے پھر اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری یہ ذرا بھی اور یہ گھوڑا بھی تمہارا ہے سبحان اللہ دوستو آج کی یہ ویڈیو یہی تک انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک تک اپنا بہت سا وقت یاد رکھی گا اللہ حافظ موسیقی